آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استغبال ہے آئیے آج ہم بات کریں گے پروگرام دہلی میں تعلیمی ادارے 29 نومبر سے کھلیں گے اس بارے میں دہلی سرکار نے قومی راجتانی خطے میں آلودگی کم ہونے کے بعد پابندی ہٹا لی ہے دہلی کے اندر اسکول اور کالج 29 نومبر سے کھول دیے جائیں گے سی این جی اور الیکٹرک ٹرک کو 27 نومبر سے دہلی میں داخلہ دیا جائے گا باہر ٹرک پر 3 نومبر تک راجتانی میں داخلے پر پابندی رہے گی سرکاری دفاتیر کو 29 نومبر سے کھول دیا جائے گا سبھی ملازمین کو پبلک ٹرانسپورٹ سے آنے کی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے دہلی کے وزیر محولیات گوپال رائے نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ دہلی کے اندر پچھلے تین دنوں سے مسلسل آلودگی کی سطح میں صدار ہو رہا ہے دیوالی سے پہلے جو آلودگی کی حالت تھی اس صورتحال میں دہلی کے ائر کوالٹ انڈیکس میں کافی صدار آ رہا ہے دیوالی کے بعد سے مسلسل آلودگی کی سطح بڑھنے لگی تھی اسی کے مدنظر دہلی کے اندر روٹین کاروائی کے علاوہ کئی سرکاری پابندیاں لگا دی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ دہلی کے آلہ حکام کے ساتھ آج ہوئی تجزیہ میٹنگ میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں دہلی کے اندر باہر سے ٹرک کا داخلہ ابھی تک بہت ضروری سرویسز کو چھوڑ کر بند تھا میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ ستاویس نومبر سے ٹرک جو سی این جی اور الیکٹرک سے چلتا ہو اس کو اب داخلہ دیا جائے گا باہر ٹرک کے داخلے پر تین ڈسمبر تک پابندی رہے گی اس کے علاوہ ضروری سرویسز کی گاڑیوں کو داخلہ ملے گا انہوں نے بتایا کہ سرکار نے سی این جی کے نجی بس ہائر کی ہیں ان بسوں کو جو اہم کالونیوں میں ہیں جہاں سے دہلی سرکار کے ملازم آتے ہیں وہاں پر لگائی جائیں گی انہیں نیمیٹری کالونی گلابی باخ تیمارپور جیسے ہی کالونیوں میں لگایا جائے گا جہاں پر سرکاری ملازم رہتے ہیں وہاں سے خصوصی بسیں انتیس نومبر پیر سے شروع کی جائیں گی تاکہ وہ آ سکے دوسرا سرکاری ملازم میٹرو کا استعمال کریں دہلی سیکریٹریٹ سے آئی ٹی او اور اندرپریسیت میٹرو پر شیڈل بس سرویسز سہولت شروع کی جائے گی تاکہ شیڈل بس سرویسز سیکریٹریٹ آ سکیں جس سے کہ آفیس کھلیں تو پبلک ٹاسپورٹ کا استعمال زیادہ کریں نیجی گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں گوپال رائے نے کہا کہ ابھی تعمیری کام اور انہدامی کاروائی پر سرکار نے پابندی ہٹا دی تھی سبھی لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے چودہ گائیڈ لینڈز کی خلاف ورزی نہ کریں پوری دہلی کے اندر کنسٹرکشن ڈیمولیشن میں اگر کسی بھی طرح کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے تو فوری اختیار سے کام بند کیا جائے گا اور جرمانہ بھی لگایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 1221 مخامات کا معاینہ کیا گیا جس میں 105 جگہوں پر تعمیری کام بند کر دیا گیا سرکار کے ذریعے ہر دن کلوس مانٹرنگ کی جا رہی ہے اور کڑی کاروائی سے بھی گریس نہیں کیا جائے گا ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سٹور سے ہمارے ایپس سٹین یا نوز کو ڈانلوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ